مسلم لیگ نون کی حکومت اور شہباز شریف کے وزارت عزمہ اختتام پذیر ایک اور قانون ساز اسمبلی نے اپنی مدت پوری کر لی مگر دلچسپ حقیقت تو یہ ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک ایک بھی منتقب وزیرعظم قومی اسمبلی میں اپنی آئینی مدت پوری نہ کر پایا لیاکت علی خان پاکستان کے سب سے پہلے وزیرعظم رہے ان کا تعلق مسلم لیگ سے تھا اور وہ ایک جلسے کے دوران فائرنگ سے جام بہاک ہو گئے لیاکت علی خان نے تقریباً چار سال دو ماہ وزارت عزمہ سنبھالی لیاکت علی خان کے قتل ہو جانے کے اگلے ہی روز خواجہ نازم الدین پاکستان کے دوسرے وزیرعظم مقرر ہو گئے جنہوں نے ایک سال چھ مہ تک وزیرعظم کی کرسی سنبھالی ان کا تعلق بھی مسلم لیگ سے ہی تھا انہیں اس وقت یہ گوینر جنرل نے برطرف کر دیا اور ان کی جگہ محمد علی بوگرہ کو وزیرعظم مقرر کیا گیا محمد علی بوگرہ دو سال تین ماہ تک وزیرعظم رہے ان کا تعلق بھی مسلم لیگ سے ہی تھا انہیں گوینر جنرل اسکندر مرزا نے برطرف کیا چودری محمد علی بوگرہ کے بعد وزیرعظم بنے اور وہ ایک سال اور ایک ماہ کے لیے وزیرعظم رہے یہ بھی مسلم لیگ سے ہی تعلق رکھتے تھے اور انہیں اس وقت کے صدر اسکندر مرزا نے برطرف کر کے حسین شہید سہروردی کو وزیرعظم منتخب کر لیا حسین شہید سہروردی بھی ایک سال اور ایک ماہ تک وزیرعظم رہے تعلق مسلم لیگ سے ہی تھا انہیں بھی برطرف کر دیا گیا اور ابراہیم اسماعیل چندرگر یعنی کے آئے چندرگر وزیرعظم بن گئے پاکستان کے چھٹے وزیرعظم ابراہیم اسماعیل چندرگر تقریباً دو ماہ سے کم عرصے کے لیے وزیرعظم رہے ان کے بعد ملکی باگ ڈور ملک فیروز خان نون نے سنبھالی اور مارشل لاؤ کے نفاظ کی وجہ سے ان کو بھی تقریباً دس مہینے کے عرصے کے اندر ہی برطرف کر دیا گیا پاکستان کے آٹوے وزیرعظم نور الامین صرف تیرہ دن کے لیے وزارت عظمہ کے عہدے پر فائز رہے پاکستان کے نوے اور پیپلز پارٹی کے پہلے وزیرعظم زلفکار علی بھٹو تین سال اور گیارہ ماہ تک وزیرعظم رہے جنرل زیاؤلحق نے بھٹو حکومت برطرف کر کے قومی اسملی تحلیل کر دی جنرل زیاؤلحق نے بھٹو حکومت کو برطرف کیا اور قومی اسملی تحلیل کر دی ملک میں مارشل لاؤ نافذ کیا گیا اور خود چیف مارشل لاؤ ایڈمنسٹریٹر بن گئے پاکستان کے دسویں وزیرعظم محمد خان جنیجو تین سال اور دو ماہ برسر اقتدار رہے اور ان کی حکومت کا تختہ بھی اُلٹ دیا گیا بینظیر بھٹو سابق وزیرعظم ظلفکار علی بھٹو کی بیٹی اور مسلم مالک کی پہلی خاتون وزیرعظم جو کہ ایک سال اور آٹھ ماہ تک وزیرعظم رہی ملک کے باروے وزیرعظم میاں محمد نواز شریف انیس سو نوے میں پہلی بار وزیرعظم بنے اور دو سال اور سات ماہ تک وزارت عزمہ کی کرسی پر براجمان رہے نواز حکومت کے جانے کے بعد بینظیر بھٹو دوسری بار ملک کی وزیرعظم منتخب ہوئی اس بار ان کی مدت تین سال سے زائد رہی اس کے بعد میاں محمد نواز شریف بھی دوسری بار اقتدار میں آئے لیکن دو سال اور آٹھ ماہ بعد ایک فوجی بغاوت کے ذریعے ان کی حکومت کا تختہ الڑت دیا گیا اس کے بعد ملک کی باگڈور میر زفر اللہ خان جمالی کے پاس آئی مگر انہوں نے بھی استیفہ دے دیا وہ ایک سال اور سات ماہ تک ملک کے وزیرعظم رہے ان کے بعد یوسف رضا گلانی ملک کے وزیرعظم منتخب ہوئے انہیں چار سال اور ایک ماہ بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے توہین عدالت کے الزام میں نا اہل قرار دے دیا تھا نواز شریف تیسری بار وزیرعظم منتخب ہوئے لیکن انہیں سپریم کورٹ نیا ساسے چھپانے کے الزام میں برطرف کیا اس بار نواز شریف کا دور حکومت چار سال اور دو ماہ رہا اس کے بعد عمران خان پہلی بار پاکستان کے وزیرعظم منتخب ہوئے لیکن اپوزیشن کی طرف سے ادم اعتماد کی تحریک کے ذریعے اقتدار سے باہر ہو گئے ان کا دور حکومت تین سال اور سات ماہ پر مشتمل رہا دیکھتے ہیں کہ اگلا وزیرعظم کون بنتا ہے اور کیا وہ اپنی آئینی مدت پوری کر پائے گا یا نہیں مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ابین ڈجیٹل